ہم ہی آپ کے سیٹیفیکیٹ کو ویریفائی کریں گے کہ آپ صادق اور امین ہیں کے نہیں اگر آپ صادق اور امین ہیں تو نکل جائیں یہاں سے اور الیکشن پروسس کا حصہ بنیں لیکن اگر آپ چور ہیں اور آپ نے پوری پاکستان کی معیشت کی تباہی کی آپ نے دو وقت کی جو روٹی پاکستان کی عوام کو نصیب ہو رہی تھی وہ ان کے موں سے چھین لی آپ نے ساڑھے تین سال اس ملک میں ایک اینٹ تقریل لگائی اور کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں کہ جس سے اس ملک کی معیشت کو فائدہ پہنچاؤ اور آج اس ملک میں جو غربت ہے جو افلاس ہے وہ آپ کی ان پالیوسیوں کی وجہ ہے تو پھر آج آپ اس عدالت سے چھپ کیوں رہے ہیں آپ آئیں اس عدالتی کاروائی کا حصہ بنیں اور اپنے آپ کو صادق امین ثابت کریں آپ کا اس عدالت میں پیش نہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ نہ آپ صادق ہیں نہ ہی آپ امین ہیں بلکہ آپ ایک چور ہیں اور اب تو آپ ڈیکلیڈ چور ہیں اور آپ کے فالورز جتنے بھی ہیں اگر وہ عمران خان کو واقعی یقین کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر صادق اور امین ہے تو ان کو چاہیے کہ عمران خان کو کہہ کے اس عدالت میں سے آکے اپنا وہ سیٹیفیکیٹ جو ساکب نصار نے ان کو ساکب صادق اور امین کا دیا وہ سیٹیفیکیٹ یہاں سے آکے ویریفائی کروا لیں اور اگر وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہے تو ہمیں کیا اتراز ہوگا قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا لیکن اس عدالت میں ان کا پیش نہ ہونا اس عدالت سے رائے فرار اختیار کرنا عدالتی کاروائی سے چھپنا اور ایک چوہے کی طرح زمان پارک میں دبک کے بیٹھ جانا اور نواز شریف سے مقابلہ کرنا جس نے دو سو پیشیاں بھگتی جس نے عدلیہ بچاؤ تحریک میں تمام پابندیوں اور تمام ناکابندی کے باوجود اپنے گھر سے نکلا جو اپنے آپ کو بیٹی کے ساتھ لندن سے لا کے گرفتار جس نے کروایا اپنے آپ کو قانون کی حوالے کیا اگر اس سے مقابلہ کرنا ہے تو کوئی پانچ پرسنٹ ہی کر لو بے شک اور انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات اختصتام کی طرف لے کے جاتا ہوں اور اب ساڑھے تین بجے آپ کو پتا ہے دوبارہ سے اس کیس کی جو ہے سمات ہوگی تو انشاءاللہ اس وقت باقی چیزوں کو دیکھا جائے گا محسن صاحب عمران حانہ کا امیں پتا چلا عمران حانی گھڑی کے بعد کل جو ہے ویب سائٹ میں چیزیں جاری کر دی گئی ہیں جھوس بھی لے گئے اور کانین بھی لے گئی آپ کی پارٹی جی جی اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے دیکھیں ایک بندہ جو چیز چھپا رہے جو چھپاتا ہے اس کی داڑی میں تنکا ہوتا ہے اور جو چھپاتا نہیں ہے جو صاف ظاہر کر دیتا ہے اس کی داڑی میں تنکا نہیں ہوتا دیکھیں نواز شریف صاحب نے جو بھی چیزیں کی توشہ خانہ سے جو بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں جو کہ میرے علم میں نہیں ہیں لیکن وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیکلیڈ ہیں اور وہ توشہ خانہ کے جو بھی قانون آپ عمران خان کو یہ دیکھیں کہ عمران خان نے اپنے پروٹوکول آفیس سے جب سعودیہ میں ان کو تحائف دیئے گئے انہوں نے وہ تحائف پروٹوکول آفیس سے چھین لیے جبکہ کسی بھی اس ملک میں توشہ خانہ سے چیزیں وصول کرنے والے نے توشہ خانہ کی رولز کو فالو کیا اس نے اپنے تحائف پروٹوکول آفیسر کو دیئے جس نے لا کے تحائف پروٹوکول آفیسر کو دیئے اس کے بعد ان کی ایویویشن ہوئی اور اس کے بعد وہ تحائف حاصل کیے گئے قانون یہ ہے عمران خان کیا کرتا ہے کہ وہ تحائف جب سعودیہ میں دیے جاتے ہیں تو وہ تحائف اپنی کسیڈی میں لے کے پروٹوکول آفیسر پہ دباؤ استعمال کرتا ہے وہ تحائف دبائی میں بھیجتا ہے وہاں پر فروخت کرتا ہے اور فروخت کرنے کے بعد کیبرٹ ڈیویجن پہ دباؤ ڈالتا ہے کہ تم نے وہ ایویویشن رپورٹس ٹیار کرنی ہے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں عمران عدالت سے کیوں چھپ رہے ہیں پیش نہ ہونا ثابت کرتا ہے کہ عمران خان چور ہے یہ کہنا ہے نونلی کرہنما اور توشہ خانہ کیس میں پیٹیشنر محسن شانواز رانجا کا جو میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہیں مزید کہا کہ عمران عدالت سے کیوں چھپ رہے ہیں ابھی آپ کو براہرات لیے چلیں گے وزیر قانون آزم نظیر تارد تقریب سے خطاب کر رہے ہیں پاکستان کا جو انڈکس میں ہے نام وہ بوٹم پہ ہے ہم سے صرف ایک یا دو ممالک نیچے ہیں اب ہم یہاں پہ جب بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہیں ہاں اس میں کچھ بینل اقوامی سیاست بھی ہوگی پولٹیکس ہوتی ہے کچھ ہماری ناہلیاں بھی ہوں گی کہ we couldn't sell our product properly لیکن باہر کیف کچھ تو ہے وہ چلے بوٹم پہ نہیں ہے تو کوئی بیس درجے اوپر آ جائے گا لیکن ہم سب کا آپ کا میرا یہاں بیٹھے ہوئے جو ہمارے partners ہیں ویڈیٰ ڈیٹی پی representing ویڈیٰ ڈیٹھے پیر آگ Southern اللہخورت Abu یک نیچے ہیں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہا ہے آگے بڑھیں خبر دیئیں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان پر خاتون جج زیبا چودری کو دھمکی دینے کے کیس میں امران خان کے وکیل نے ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں امران خان کے استثناء کی درخواست دائر کر دی ہے مزید ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں نمائندہ جیو نیوز عرفہ فیروز زکی سے عرفہ اپڈیٹ کی جائے گا دیکھیں آج اسلامت کی ظلے کے چیری میں بہت ایک اہم